اسلام علیکم ایم مظفر سلطان اور ہمارے لئے سیکھنا بہت ہی آسان ہو جائے گا سب سے پہلے ہم جو انڈیفنیٹ ہے اس کی تمام ٹائپس پڑھیں گے اس کے بعد کانٹینیوز کی تمام ٹائپس پھر پرفیکٹ کی پھر پرفیکٹ کانٹینیوز کی تو اس طرح چیزیں آپس میں آور لیب کرتی ہیں ایک دوسرے سے کچھ ہاتھ تک سیمیلر بھی ہوتی ہیں تو وہ ہمارے مائنڈ میں جلدی بیٹھ جاتی ہیں تو امید کرتا ہوں اس طریقے سے آپ جلدی سیکھیں گے اور آپ کی جو انڈرسٹیننگ ہے وہ پہلے سے زیادہ بہتر ہو جائے گی تو چلیں شروع کرتے ہیں دوستو انڈیفنیٹ میں ہم سب سے پہلے پریزنٹ انڈیفنیٹ کریں گے اس کے بعد پاسٹ انڈیفنیٹ اور پھر فیچر انڈیفنیٹ تو پریزنٹ انڈیفنیٹ کی جو اردو میں پہچان ہے فکرے کے آخر میں تا ہے تی ہے تے ہیں تا ہوں وغیرہ آتا ہے اور جو اس کا انگلیش سٹرکچر ہے وہ کوئیوں ہے سب سے پہلے سبجیکٹ آئے گا اس کے بعد فرسٹ فارم آف ورب آئے گی اور پھر اس کے بعد اوبجیکٹ آئے گا اس کے علاوہ ایس یا ایس کا ہم اضافہ تب کریں گے مین ورب کے ساتھ جب کسی جملے میں ہی ہی اٹ یا پھر کسی کا سنگولر نیم آئے گا اس کے علاوہ جو دو ہے وہ ایزہ ہیلپنگ ورب یوز ہوگا جب بھی انٹرگیٹو یا پھر نیگٹیو سنٹنس آئے گا اس میں ہیلپنگ ورب دو یوز ہوگا تو اب ہم اس کی پریزنٹ انڈیفنیٹ کی ایک مثال یہاں پر چیک کرتے ہیں ہم نے ایک جملہ لیا ہے وہ کھانا کھاتا ہے اس کے آخر پہ تاہے بھی آ رہا ہے وہ کھانا کھاتا ہے ہم نے اس کا جو انگلیش میں ٹرانسلیٹ کیا ہے وہ کچھ یوں ہے ہی ایٹس میل ہی ایٹس میل وہ کھانا کھاتا ہے تو یہاں پر جو سبجیکٹ یوز ہوا ہے میں نے جیسے کی پہلے بتایا تھا کہ جملے میں سب سے پہلے سبجیکٹ آئے گا جس کو ہم کہتے ہیں دور آف این ایکشن ایک کام کو انجام دینے والا ٹھیک ہے تو اس جو سنٹنس ہے یہاں پر ہی جو ہے یہ سبجیکٹ ہے اس کے بعد ایٹس ایٹ کے ساتھ ہم نے ایس لگایا جو ایٹ ہے وہ مین ورب ہے اس کے ساتھ جب ہم ایس لگائیں گے یہ ایٹس بن جائے گا اور پھر میل میل کیا ہے اوبجیکٹ ہے کس چیز کے اوپر کام ہو رہا ہے کھانے کے اوپر کام ہو رہا ہے تو یہاں پر جملہ کچھ یوں منا ہے ہی ایٹس میل تو اس میں ہم نے ایس کے ساتھ ایٹ کے ساتھ اس لیے ایس لگایا ہے کیونکہ اس سے پہلے ہی آیا ہے جیسا کہ ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ جب بھی پریزنٹ انڈیفنیٹ میں ہی ہی ایٹ یا کسی کا سنگلر نیم آئے گا تو اس میں مین ورب کے ساتھ ایس یا ایس کا اضافہ ہوگا تو ایٹ کے ساتھ ہم نے ایس کا اضافہ کیا ہے ہی ایٹس میل وہ کھانا کھاتا ہے دوستو ابھی ہم اسی جملے کی نیگٹیو فارم بناتے ہیں نیگٹیو جملے وہ ہوتے ہیں جن میں کسی بھی کام کے ہونے کی نفی کی جاتی ہے اور نیگٹیو سنٹینس میں ہم اردو میں نہیں کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور انگلیش میں نارڈ کا استعمال کرتے ہیں ابھی اسی جملے کی نیگٹیو فارم بناتے ہیں وہ کھانا نہیں کھاتا ہے تو اس کو انگلیش میں ہم کچھ یوں لکھیں گے سب سے پہلے آ جائے گا سبجیکٹ سبجیکٹ ہے ہمارا ہی اس کے بعد آ جائے گا ہیلپنگ ورب جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ نیگٹیو اور انٹرگیٹیو میں ہیلپنگ ورب یوز ہوگا اس کے ساتھ ہم ای ایس کا اضافہ کریں گے اور اس کے بعد یہاں پر نارڈ آئے گا جو ہمیں شو کرتا ہے کہ یہ نیگٹیو سنٹینس ہے کام کی نفی کے لیے نارڈ یوز ہوگا اور اس کے بعد ایٹ آئے گا جو ہمارا مین ورب ہے اور اس کے بعد میل میل یعنی اوبجیکٹ کھانا جو ہے یہاں پر جس کے اوپر کام ہو رہا ہے وہ ہمارا اوبجیکٹ ہے اس کے علاوہ یہاں پر ہی کے بعد ہم نے جو دو لگایا اس کے ساتھ ہم ای ایس جب لگائیں گے تو یہ ڈس بن جائے گا اور یہاں پر ہم نے اس کے ساتھ ای ایس اس لیے لگایا ہے کہ جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جب بھی ہی شی ایٹ یا کسی کا سنگولر نیم آئے گا تو اس میں ورب کے ساتھ ایس یا ای ایس لگے گا تو یہاں پر کیونکہ ہیلپنگ ورب یوز ہوا ہے دو تو ہم نے جو اضافہ کیا ہے وہ اسی کے ساتھ ای ایس لگا کے کیا ہے تو پھر جو ہمارا مین ورب ہے ایٹ اس کے ساتھ ایس نہیں لگایا تو سمپل ہی ہمارا سنٹینس یوں من جائے گا ہی ڈاز ناٹ ایٹ میل وہ کھانا نہیں کھاتا دوستو ابھی ہم اسی سنٹینس کی انٹیروگیٹو فارم مناتے ہیں انٹیروگیٹو سنٹینسز وہ جملے ہوتے ہیں جن میں کسی بھی کام کے حوالے سے سوال کیا جاتا ہے اور ان جملوں کے آخر پر سوالیاں نشان ہوتا ہے جن کو ہم انگلیش میں سائن آف انٹیروگیشن یا پھر سمپلی کوشن مار کہتے ہیں تو ابھی اسی سنٹینس کی جو انٹیروگیٹو فارم ہے وہ کچھ یوں منے گی اردو میں کیا وہ کھانا کھاتا ہے اور آخر پر سائن آف انٹیروگیشن سوالیاں نشان کیا وہ کھانا کھاتا ہے تو اب اس کی انگلیش کچھ یوں ہوگی سب سے پہلے ہم سنٹینس کے شروع میں ہلپنگ ورب لے آئیں گے جو کہ ہمارا ڈو ہے اور اس کے بعد کیونکہ یہاں پر ہی یوز ہوا ہے اور ہی ہی اٹ کے ساتھ ہمیشہ ایس یا ایس کے اضافہ ہم کرتے ہیں تو یہاں پر ہم ڈو کے ساتھ ہی ایس کا اضافہ کریں گے تو یہ ڈز بن جائے گا اور اس کے بعد جو ہمارا سبجیکٹ ہے ہی اس کے بعد ورب ہے ہمارا ایٹ اور اس کے بعد جو ہمارا اوبجیکٹ ہے وہ ہوگا میل تو سنٹینس کچھ یوں بن جائے گا ڈز ہی ایٹ میل کیا وہ کھانا کھاتا ہے اور اینڈ پر سائن آف انٹرگیشن یعنی اس میں ہم نے انکوائری کی ہے کہ کیا وہ کھانا کھاتا ہے ڈز ہی ایٹ میل موسیقی 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 In this video we are going to learn past indefinite tense Today's video is a concatenation of previous video Past indefinite کی اردو میں پہچان یہ ہے کہ جملے کے آخر میں علیف چھوٹی یہ یا بڑی یہ اس کے ساتھ تھا تھے تھی آئے گا یا اس کے علاوہ تا تھا تی تھی تے تھے وغیرہ آئیں گے اور اس کا انگلیش میں سنٹینس سٹرکچر یہ ہے جو اس کا ایسیٹیو سنٹینس ہوگا اس میں سب سے پہلے سبجیکٹ آئے گا اس کے بعد سیکنڈ فارم آف ورب آئے گی اس کے بعد اوبجیکٹ آئے گا اس کے علاوہ did جو ہے as a helping verb use ہوگا negative اور interrogative sentences میں اور جب بھی did کسی بھی سنٹینس میں آئے گا تو اس کے ساتھ پھر جو ورب ہے اس کی فرسٹ فارم لگے گی کیونکہ did already do کی سیکنڈ فارم ہے اور at a time صرف ایک سیکنڈ فارم لگ سکے گی پاسٹ indefinite میں تو اب اس کی ہم ایک مثال چاہ کرتے ہیں وہ کھانا کھاتا تھا یا پھر اس نے کھانا کھایا تھا تو اس کی جو انگلش ہوگی وہ کچھ یوں ہوگی he ate meal he یہاں پر سبجیکٹ ہے at جو ہے وہ سیکنڈ فارم آف ایٹ ہے یا سیکنڈ فارم آف ورب کیا سکتے ہیں اس کے بعد meal جو ہے یہ اوبجیکٹ ہے he ate meal اس نے کھانا کھایا تھا یا وہ کھانا کھاتا تھا اس کے علاوہ جو اس کی negative form ہے وہ کچھ یوں ہے he اس کے بعد ہم helping verb کے طور پر did use کریں گے he did not eat meal اس نے کھانا نہیں کھایا یا اس نے کھانا نہیں کھایا تھا یا وہ کھانا نہیں کھاتا تھا he did not eat meal یہاں پر اب ہم نے at نہیں لگایا کیونکہ یہاں پر did already do کی سیکنڈ فارم use ہو چکی ہے تو اس لئے یہاں پر ہم نے eat لگایا ہے جو کہ first form of verb ہے اس کے بعد جو اس کے interrogative ہے اس میں very simple کہ ہم نے جو helping verb did ہے اس کو sentence کے شروع میں لے آئیں گے تو ہمارا sentence کچھ یوں من جائے گا did he eat meal کیا اس نے کھانا کھایا تھا یا پھر کیا وہ کھانا کھاتا تھا اور end پہ sign of interrogation کیونکہ یہ سوالیہ جملہ ہے اس میں question کیا گیا ہے تو یہاں پر question mark جو ہے وہ must ہوگا تو ابھی آج کی اس ویڈیو میں ہم صرف past and definite کو discuss کر رہے تھے جو ہماری future والی ویڈیو ہوگی اس میں ہم future indefinite کو discuss کریں گے welcome to factual point in this ویڈیو we will learn future indefinite tense future indefinite کی اردو میں پہچان یہ ہے کہ جملے کے آخر میں ga 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 آتا ہے اور انگلیش میں اس کا sentence structure کوئی ہوں ہے کہ سب سے پہلے subject آئے گا اس کے بعد will as a helping verb آئے گا اور اس کے بعد first form of verb آئے گی اور اس کے بعد object آئے گا تو چلیں اس کی اب ہم مثال چک کرتے ہیں یہاں پر ہم نے ایک simple سا جملہ لیا ہے وہ کھانا کھائے گا تو یہاں پر انگلیش میں سب سے پہلے subject آئے گا subject ہمارا he ہے اس کے بعد will as a helping verb اس کے بعد eat first form of verb ہے اور اس کے بعد meal جو object ہے he will eat meal وہ کھانا کھائے گا اور اب اس کی negative جو بنائیں گے اس میں سب سے پہلے ہم he کو لے آئیں گے as a subject اس کے بعد will as a helping verb اور will کے بعد not آئے گا اور اس کے بعد eat ہمارا first form of verb اور اس کے بعد meal ہمارا object he will not eat meal وہ کھانا نہیں کھائے گا اور اب ہم اس کی interrogative بناتے ہیں کیا وہ کھانا کھائے گا تو very simple جو ہمارا helping verb ہے اس کو sentence کے شروع میں لے آئیں گے will he eat meal کیا وہ کھانا کھائے گا اور end پہ sign up interrogation اس کے علاوہ ایک اور اس کی ہم مثال چیک کرتے ہیں ہم فٹبال کھلیں گے تو simply we will play football ہم فٹبال کھلیں گے we will play we as a subject will helping verb play verb اور اس کے بعد فٹبال object ہم فٹبال نہیں کھلیں گے we will not play فٹبال کیا ہم فٹبال کھلیں گے will we play فٹبال simply same فرمولہ ہوگا will helping verb کو ہم sentence کے شروع میں لے آئیں گے اور end پہ sign up interrogation will we play فٹبال کیا ہم فٹبال کھلیں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے future indefinite کو سیکھا ہے جو ہماری گزشتہ دو ویڈیوز تھی اس میں ہم نے present indefinite لیں گے تو اسی ترتیب سے انشاءاللہ آپ صحیح طریقے سے tenses کو مکمل کر لیں گے اور میں امید کرتا ہوں کہ اس طرح آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ رہی ہوگی تو پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا اپنا حیال رکھئے گا اللہ حافظ